رومانیا میں یوکرین کے دعوے کو کیا گیا خارش بریک کریے روسی ڈرون کے نیکس سے رومانیا نے انکار کر دیا ہے رومانیا کی سیوہ میں نہیں ملے روسی ڈرونز لیجئے یوکرینی پورٹ شہر اوڈسا میں ہوئے ڈرون حملے یہ بڑی خبر آ رہی ہے یوکرینی پورٹ شہر اوڈسا میں حملے ہوئے ہیں رومانیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے لپی آر میں یوکرینی ڈرون کنٹرول سٹیشن نشٹ بریک کریے یہ بڑی خبر ہے یوکرین کے لیون میں مارے گا ہے پچاس سینک یوکرینی سینک روس کا ایسٹ یوکرین پر بدونسک حملہ بریک کریے یہ بڑی خبر آ رہی ہے نارمل بریکنگ اور شاٹ لپی آر میں ڈرون کنٹرول سٹیشن نشٹ کر دیا گیا یہ بڑی خبر آ رہی ہے اس سب کے بیچ پہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے تین بریکنگ تین شاٹ تیار رکھے گا یوکرین پر ایک ساتھ کئی ڈرون سے حملہ کیا گیا بریک کریے روس نے یوکرین پر ایک ساتھ 32 ڈرون سے حملہ کیا روس نے کریمیا سے یوکرین پر ڈرون حملہ کیا روس نے روس نے نیپرو پیترو ویسک پر ڈرون سے حملہ کیا گیا 32 میں سے 23 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ ہے یوکرین کا یہ بڑی خبر ہے راہل تینوں بریکنگ تینوں شاٹ لے کے آئی ہے اب میں سیدھے چلوں گا میرے ساتھ آپ صدا کر سر موجود ہیں سر پہلے تو معافی چاہوں گا دیر سے آپ کے پاس آ رہا ہوں لیکن کیا یہ یدھ اب صرف ڈرون وار تک سیمت رہ گیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اٹیک ہو رہے ہیں نشان بہت دنیا بات سوال کی جواب اور میرے سوچ کی مطابق نہیں صرف ڈرون کیا نہیں بہت کچھ باقی ہے ریشیا کا آپ نے تو کور کر دیا یا سیکنڈ یا تھرڈ فیز میں 2.8 لاکھ ابھی انرولمنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد بھی قریب قریب دھائی لاکھ فوج جو ہے تیار ہو رہی ہے سٹانڈ بائی فوج یہ آپ مان کے چلیے قریب سپٹمبر اینڈ تک شاید یا اکٹوبر تک ان کے پانچ لاکھ کے قریب کری ہو جائے گا لیکن جو سپرنگ کاؤنٹر آفنسیب کے ہم بات کر رہے تھے یا سمر کاؤنٹر آفنسیب یوکرین کے طرف سے جہفوری جیہ کو چھوڑ کے میرے سوچ بچار کے مطابق اور کہیں سکسس ملا نہیں جہفوری جیہ میں سیکنڈ لائن آف تیر اور ڈیفنس پہ بہت چکے ہیں یوکرینینز لیکن ان کا کیجولی بہت واہ ہے صرف سوچنے والی بات یہ ہے اگر یہ اکٹوبر ہو جاتا ہے یا سپٹمبر اینڈ تک پہن جاتا ہے تو یہ وینٹر سیزن میں یہ ان کا بارش ہوتا ہے یہ موسم میں منشل بیر بھی آؤٹ یہ بارش کے دوران بہت دلدل ہو جاتی ہے یہ ایک سیزن ہے اس کو ایکچولی بہت فیکٹرین کرنا پڑے گا اس میں ان کا ایڈوانس ہونا نام ان کی برابر ہے تو اس لیے کاؤنٹر آفنسیب یہ نہیں ہوگا لیکن جو رشیان انفنٹری ہے جو آمر ہے جو ائر فورس کافی سیلیکٹیب لی یوز کیا ہے جو ان کا اینٹی ائر ڈیفنس بہلا جو ہے سارے سادن ہے اور اس کے علاوہ جو الگ الگ قسم کی سٹیٹ او ڈی آرٹ میزائل سسٹم ابھی تک جو اپلائی نہیں کیا ہے یہ بھی آنے والے ہیں بیک ٹیو نیشہ آپ جو بتا رہے ہیں سر یہ آپ کوئنٹ نوٹیٹ سر لیکن بڑی خبر آ رہی ہے رشیان ملٹری سپلائی ٹرک نشٹ ہو گیا ہے بریک کریے یوکریری ڈون حملے میں ہوا دوست بریک کریے کھیڑسون علاقے میں یوکریین کا حملہ دکھائیے ذرا یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں رشیان ملٹری سپلائی ٹرک جو ہے وہ برباد کر دیا گیا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر کھیڑسون میں یوکریین کو بہت بڑا نقصان بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر ایک ٹانک اور پانچ وائٹنگ ویکل بھی تباہ روس کی زبردہ سے سٹرائک اور آٹلری فائرنگ چل رہی ہے کھیڑسون میں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر پد سے ہٹ آئے گئے یوکریین کے رکشہ منتری جنگ کے بیچ زیلنسکی کا بہت بڑا فیصلہ رکشہ منتری کو اڈانے پر بولے زیلنسکی سیدھے آئیے نئے اپروچ اور فارمیٹ سے کام کی ضرورت ہے یہ جانکاری آ رہی ہے یہ انفرمیشن ہے ملٹری اور سوسائیٹی دونوں میں سے سیوگ کی ضرورت ہے ہاں رستو ممروف کا سنصدیہ نباویس میں سیوگ کرے گا اولیکسی ریزنیکوف نے پانچ سو پجاز دن مورچہ سبالا یوکریین کو اب نئے رکشہ منتری کی ضرورت ہے آپ یقین مانیے یہ جو پرانے رکشہ منتری ہیں یہ ان کو شاید ہٹا کے ہٹا کے انگلینڈ کا ایمبیزنر بنانے کی بات بھی چل رہی ہے یہ انفرمیشن بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ زیلنسکی ان سے بہت زیادہ نراز ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ دیکھئے رکشہ منتری منترالیم ربشتہ چار کے عاروب ریزنیکوف کی دو ناکامی امیدوں سے کمزور کاؤنٹر آفینسیو یہ بڑی خبر آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر یوکریینی پائلٹوں کو ٹریننگ دے گا فرانس بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر زیلنسکی اور میکرون میں فون پر سمجھوتا یوکریینی پائلٹ کو ایف سکسین کی ٹریننگ دے گا فرانس ڈینمارک نیدرلینڈ سمیت نو دیشوں میں ٹریننگ یہ جانکاری آ رہی ہے اور اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے بریک کریے جنگ کے بیچ یوکریین کا ستر پرسنٹ ہتیار ختم ہو گیا ہے بریک کریے پشتم سے ملے ستر پرسنٹ ہتیار خود چکا ہے یوکریین اکمک کے کمانڈر ایپٹی اولادینوف کا دعویہ یہ بڑی خبر ہے راول نارمل بریکنگ اور شاٹ یوکریینی فوج اپنا حتصاق ہو چکی ہے اولادینوف نے کہا ہے ستر پرسنٹ ہتیار ختم ہو چکے ہیں یہ بڑی خبر ہے یوکریین کے ستر پرسنٹ ہتیار ختم ہو چکے ہیں سیدھے آئیے راول یوکریین کے ستر پرسنٹ ہتیار ختم یہ انفرمیشن آ رہی ہے پشتم سے ملے ستر پرسنٹ سینس آجو سامان خود چکا ہے یوکریین نیکسٹ یوکریینی ہتیار بریکمک کے کمانڈر ایپٹی اولادینوف کا دعویہ ستر پرسنٹ یوکرینی ملٹری ہارڈ ویئر روس کے عملے میں ختم ہو چکا ہے یوکرینی فوج اب شروعاتی وقت والے اتصا کو کھو چکی ہے فرنٹ لائن پر یوکرینی سینے کب آسانی سے سرنڈر کر رہے ہیں یہ بڑی خبر آ رہی ہے راول میں چاہوں گا اس خبر کو ترنت آپ لیجئے اس خبر کو ترنت آپ لیجئے اب وال کے ساتھ اور ایف سکسین والی بریکنگ اور شاٹ نیچے جل چترویدی سر کے پاس چلوں گا سر اتصا میں کمی ہے ہتیار ہے نہیں کیسے ہوگا یود کیا لگ رہا ہے آپ کو انڈ گیم کیا ہے دیکھیں یہ میرے خیال میں انلیس امریکہ کچھ کرے گا کیونکہ یورپ آلیڈی لاؤس انٹریسٹ ہو چکا ہے یورپ کوئی بہت زیادہ انٹریسٹ نہیں ہے کیونکہ ان کو اکنومکلی بہت اس کا خانیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور جو یوکرین بھی ہے اس کو کہتے ہیں ایک یو شاک ایکشن ہوتا ہے جو آپ نے جیسے بتایا جس طریقے سے بومبنگ ہو رہی ہے آٹی سے اور ڈرون سے تو وہ لوس انٹریسٹ ہو نہیں ہے پورا دش almost destroy ہو چکا ہے ہنڈرڈ سو بلینڈ ڈالر ضرورت پڑے گی اس یوکرین کو ری بیلٹ کرنے کے لیے دوسرا اگر آپ غور کیجئے کہ پورا اگر آپ دیکھیں تو اوڈیشا کو اس لیے کر رہا کیونکہ ایک آپ نے دو دن پہلے خبر چلائی تھی کہ وہ وہ دہاں سے آنا جو ہے باہر وہ بھیجنے کی چہیاری میں ہے ان کا ایک ابھی اٹیک بھی انہوں نے destroy کر دیا جس پہ انہوں نے جو ایک speed boss سے امریکن speed boss سے آئے تو وہ ختم کر دیا ہائیمارس ابھی non effective ہو گئے ہیں صرف پیٹریٹ کی وجہ سے وہ ان سے کچھ بچ پا رہے ہیں جو پیٹریٹ امریکن سسٹم ایڈی سسٹم ان کے پاس ہے تو مجھے لگ رہا ہے کے لئے بہت مشکل ہے انلیس امریکن کچھ کریں ایک اور خبر آ رہی ہے روس کے خلاف ہار رہا ہے یوکرین یہ اس وقت کی بڑی خبر آہل بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر صرف بریکنگ امریکی کانگریس کی صدد سے کا بڑا دم بیان یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے آئیے کیو میں واشنگٹن فیل یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں وار میں روس کے ہاتھوں یوکرین ہار رہا ہے یہ انفرمیشن آ رہی ہے شاید ایسا کہنے والی میں اکھیلی کانگریس میمبر ہوں یہ اس محلہ نے کہا ہے وار میں روس کے ہاتھوں یوکرین ہار رہا ہے امریکی نیتی سے بریکس دیشوں کو فائدہ ہوا ہے بریکس دیش اپنی کرنسی میں ٹرین شروع کر دیں گے پردیبندوں کی پردیبندوں کی رنڈ نیٹی ڈالر کو دبو دے گی یہ کہا ہے مارجوری ٹیلر گرین سدسی یو ایس کانگریس